موسیقی یہ ٹپس ہے جس سے آپ اپنے ساتھیوں کے اور اپنے ہمبتنوں کے کبھی اگر ایسے کرائیسس آتا ہے جس میں آج کا ٹاپک ہے اپسٹیکسس جس میں آپ ان کو کچھ مدد کر کے فوری طبیعی مداد پہنچا سکتے ہیں جس کو فرسٹ ایٹ کہتے ہیں یہ فرسٹ ایٹ دینے سے کئی لوگوں کی نقصان کم ہو جاتا ہے بعض مرتبہ جان بھی بچ سکتی ہے تو یہ انسانیت کے لئے بہت بڑا سرمایہ ہوگا اور بہت بڑے آپ کے لئے ایک ایسا ہتھیار ہوگا جس سے آپ اپنے زندگے میں کبھی بھی ایسی ناگہانی صورت آئی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں پیارے بچوں یہ سکول میں آپ دیکھے ہوں گے گرمہ میں خصوصیت سے جب آپ جو ہے کھیلتے ہیں تو گرمی کے شدت کی وجہ سے ناک میں سے خون جاتا ہے جس کو اپسٹیکسس کہتے ہیں اور ناک میں سے خون جانا یہ نائنٹی پرسن جو ہے عام طور پر نائنٹی نائنٹی فائی پرسن یہ گرمی کے وجہ سے یہاں پر ریشہ آتا ہے راشہ آنے سے جو ہے اس کو کشک ہو جاتا ہے کشک ہونے سے جب اس کو مار لگتا ہے تھوڑا دھکا لگتا ہے اس سے جو ہے بلیڈنگ ہو جاتی ہے ناک میں سے خون بہنے لگتا ہے اور یہ کومن ایک سائز ہے جو ہر سکول میں ہوتے ہیں اور اسے تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر اس کے صحیح ٹیکنک نامعلم ہونے کے وجہ سے جو ہنڈر ایمل پریشیس بلیڈ ہوتا ہے خون ہوتا ہے وہ خون جو ہے ضائع ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا ڈراما سکول میں ہوتا ہے جس کو ہم یہ معلومات ہونے سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اور ہم کچھ کنٹیبیوٹر بن سکتے ہیں میں چلو بچو آج میں پیارے بچو آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ایریا ہوتا ہے ناک میں جس کو لیٹل سیریہ کہتے ہیں لائی ٹی ٹی لی ایس لیٹل سیریہ جہاں پر تین چار شریعانی آتی ہیں اور وہ پروفیوز بلیڈ سپلائی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں ہوں گے کبھی اکثر گرما میں بچے جو ہے کھیلتے ہیں سڈنلی ان کا جو ہے شٹ پہ خون آ جاتا ہے اور بہنے لگتا ہے جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں کئی ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو صحیح نہیں ہوتے میں نے کئی بچوں سے پوچھا پیارے بچو آپ سے بھی پوچھا ہوں تو اس میں سے چند بچے بتائیں کہ بھئے ان کو پانی دالیں سر پہ اور برف دالیں پھر ان کو لٹا دیں یہ سارے غلط ٹیکنکس ہے یہ کرنے سے خون فوری رکے گا نہیں اگر جیسا آج ہمارے ذہن میں ہیں کہ بھئے ہم اگر کسی کو ناک میں سے خون جاتے ہوئے دیکھیں تو فوری جو ہے سر پہ پانی دالتے ہیں سر پہ برف کے جو ہے ٹکڑے رکھتے ہیں یا پھر اس کو لٹاتے ہیں لٹانے سے خون جو ہے پیٹ میں چلے جائے گا اور پھر کالے پیکنے کی شکل میں آپ کو ڈک لے گا کیونکہ جو ایسیڈ ہوتا ہے پیٹ میں ہیڈرکلورک ایسیڈ وہ ہیموگلومن سے مل کے میتھ ہیموگلومن بنتا ہے جس سے کالے پیکنے آتے ہیں اسی طرح سے اگر اس کو ایسا سامنے جھکایا جائے تو وہ سانس کی نالی میں جاتا ہے جس سے آسپیریشن نیمونیا ہونے کا ڈر رہتا ہے اسی لحاظ سے اتنا پریشیس بلیڈ آپ کا ٹیکنک نہیں معلوم ہونے کے وجہ سے یہ خون ضائع ہو جاتا ہے چلو بچے آج میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹی سے ٹیٹ بٹ ہے اتنی چھوٹی ہے آپ بولیں گے کہ بھئی یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا اتنی آسان چیز ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں اگر ایک گارڈنر ہے جب پانی دالتا ہے بگیچے میں تو اس میں سے ایک بار ایک سراخ سے پانی کی دھار آتی ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو پہلے تو اس کو ہاتھ سے روکے گا اس جگہ پر پھر ایک چھوٹے سے کپڑا یا پھر پلاسٹر لاکے لگائے گا جس سے وہ پانی روک جاتا ہے اسی لحاظ سے اسی طریقے سے آپ کے جس ناوسٹرل میں سے جس بلاک میں سے آپ کو پانی خون آتا ہے بلیڈنگ ہوتی ہے پہلا کام یہ کریں کہ ہم اسے پریجر سے روک دیں یہ تمام تدابیر کرنے سے پہلے پانی دالنے سے پہلے یا پھر اور کسی کو ڈاکٹر کو بلانے سے پہلے یا نرس کو بلانے سے پہلے آپ اس ناوسٹرل پہ پریجر دال کے روک دیں تو پہلے خون تو روک جائے گا جو پریجرز بلیڈ ہے وہ روک جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس کورٹن ہے یا گوز ہے تو اس سے یہ ناوسٹرل کو پیک کر دیں اور چھوٹا سا پلاسٹر لگا دیں اور اسے نائنٹی فائی پرسن جو ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے بعض ایسے بیماریاں بھی ہیں جس کے وجہ سے خون کی ایک علامت ہوتی ہے جس میں پلیٹلیٹس کہتے ہیں آپ کو پلیٹلیٹس کم ہونے کے وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے کئی ایسے جو ہے بلیڈ کینسر ہوتا ہے جس کے وجہ سے بھی بلیڈنگ ہوتی ہے مگر یہ بہت کم ہوتا ہے پوائنٹ ون پرسن پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو روز مرہ کی زندگی میں آپ کے جو حدثہ پیش آتا ہے وہ صرف اور صرف اس کے وجہ سے ہوتا ہے یا ڈرائنس ہو جاتا ہے اس کو ڈرائنس کو خوش کرنے کے لیے میں تھوڑے سے جو گھر میں جو چیزیں ہیں آپ کے وہ بتاؤں گا جیسا کہ ویزرین ہوتا ہے وہ اگر آپ چھوٹی انگلی میں لگا کے اس کو مویسٹ کر لیں تو وہ جو زخم آیا ہے وہ چلے جائے گا یا پھر آپ جو ہے کوئی ایسی گیلی چیز جیسا کہ کوئی ٹیوب ہے آپ آنکھ میں لگانے کا بھی ٹیوب ہے اس کو بھی لگا کے آپ ہاتھ کو لگاتے ہوئے اس کو جو ہے ڈرائی کر سکتے ہیں جس سے زخم چلے جائے گا وائٹیمن اے کی ڈیفیشنسی سے بھی جو ہے یہ میوکوزا جو ہے بریک ہوتا ہے جو وائٹیمن اے ہوتا ہے جس کے گاجر میں ہوتا ہے دودھ میں ہوتا ہے انڈے میں ہوتا ہے فریش فیسٹیبلز میں ہوتا ہے اس کے زیادہ استعمال کریں اور بچوں کو یہ چھوٹی سی جو ہے ان کو ٹیکنکس بتا دیں کہ کیسے کس طریقے سے اس کی جو ہے روک تھام ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے آپ پیارے بچوں آج کے سیشن میں آپ نے اتنے اچھی چھوٹی سی ٹیٹ بیٹ دیکھ لی جس کے وجہ سے آپ کا اتنا خیمتی خون جو بہتا ہے وہ روک سکتے ہیں اور ایک بہت بڑا ڈراما جو ہونے لگتا ہے اس کو روک سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سیشن آپ کے لیے بہت مفید ہوا اور یہ جو معلومات آج آپ نے لیے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائیوں تک دوسرے بچوں تک پڑوسیوں تک اور سارے ہم بطنوں تک پہنچائیں گے یہ میں آپ سے ودائی لیتا ہوں اور پھر کوئی اور سیشن میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا تینک یو موسیقی موسیقی